بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزمان محمد ارسلان فاروق ناظرین آج بارہ ربی العبل ہے اور آج کا دن پاکستان کے اندر عید ملاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس دن کو ایک خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے اس کو بقائدہ طور پر اب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے قومی سطح کے اوپر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دن اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے یہ بہت بڑا عظیم دن ہے اور اس دن کے بعد سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج ہم تک جو پہنچی ہیں یہ آج اس دن کی برکت سے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے ہیں اور آج کا مسلمان یہ ترقی کرتا ہوا مسلمان ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے ایمانی اعتبار سے بھی آگے بڑھ رہا ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اس نے اپنا لیا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس کی ترقی رک کیوں گئی ہے یہ ایک وجہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیوں رکی اگر ہم نے اپنا لیا اور اگر نہیں اپنایا اور پھر بھی ہماری ترقی نہیں ہو پا رہی تو پھر کیا ریزن یہی ہے کہ ہم نے نہیں اپنایا اس کے اور بھی چند پہلو ہیں مسلمان جو ہیں ان کی امت کا بالخصوص شہرازہ بکھرا ہوا ہے امت مسلمان جس کے پاس اتنے وسائل ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں پاکستان کو لے لیں سعودی عرب کو لے لیں مشرق غستہ کو لے لیں جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں ان تمام ممالک کو لے لیں ان کی اپنی کسی نہ کسی وجہ سے خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت محض اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا فضل ہے لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان کیوں دنیا کے اندر اس وقت موجودہ حالات کے اندر ہم اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پا رہے ہم امت نہیں بن پا رہے کیوں نہیں بن پا رہے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے دیگر پہلوں کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کا ذکر کریں گے یہ ذکر کرنا ان کا جو ہے یہ بھی باعث سے رحمت ہے باعث سے فخر ہے باعث سے عزت ہے میں بہت مشکور ہوں پروفیسر ناصر محمود صاحب کا مذہبی سکولر نحصر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوئن کرنے کے لیے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب مذہبی سکولر نحصر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوئن کرنے کے لیے میں پروفیسر ناصر محمود صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ملک بھر میں عید ملاد النبی کو جو اب بقاعدہ سلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مختلف جلوس ہیں ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا یہ آپ کے خیال میں اس کا ایک پہلو اور بھی ہے اس کے ناکدین بھی بہت زیادہ ہیں اس دن کو سلیبریٹ کرنے کے اتبار سے اس کو تہوار کے طور پر منانے کے اوپر اس کے ناکدین بھی سوال اٹھاتے ہیں آپ اس کی اہمیت کو کس طرح سے بیان فرمائیں گے اس دن کی اہمیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل ہمیں اس موضوع کو بنیادی طور پر جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ دن تاریخ انسانیت کا وہ دن ہے کہ جس کے برابر شائد ہی کوئی دن ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یعنی وہ ہستی جو اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی ہے وہ آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائی آپ جب اس دن کی اس نسبت کو دیکھتے ہیں باقی بھی جتنے دن افضل ہیں ان کی کوئی نہ کوئی نسبتیں ہیں مثلا آپ عید الازحا کو دیکھیں تو کسی نسبت کی وجہ سے ہے عید الفطر کو دیکھیں تو کسی نسبت کی وجہ سے ہے جمعت المبارک کا دن دیکھیں تو کسی نسبت کی وجہ سے ہے جس جس دن کو ہم افضل دن مانتے ہیں ان کی نسبتوں کو دیکھنے اور اس دن کی نسبت کو دیکھیں تو یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکات سے بڑھ کر کوئی اور نسبت نہیں ہو سکتی یہ تو وہ بات ہے جس کا کوئی ناقد ہے ہی نہیں پوری مطلب عالم اسلام میں اس بات کرنا اس کے منانے کے تہوار کے طور پر منانے کے بات اس طرف آتا ہوں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اہم ترین دن ہے اور اللہ رب العزت نے انبیاء کے جو ولادت کے دن ہیں ان کو خود قرآن مجید میں امپورٹنس دھی ہے مثلاً عذرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فرمایا انہیں ان کے پوری لائف سپین میں سے تین دنوں کو جب اللہ نے خاص کیا تو ایک دن یوم ولادت اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب کوفتگو کی تو انہوں نے کہا سلام علیہ یوم ولتو سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا گوہ نبی کی ولادت کا دن اہم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ساری کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا دن نہیں ہے یہ بات کنفرم ہوگی اب اس بات کو اور پھر ایک اور بات اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یقینا خوشی کی بات ہے یعنی آپ دیکھیں میں اس پر ایک حدیث پاک وہ تو اس دن کا منظر نامہ بھی اگر صیرت کی کتابوں سے پڑھیں تو نظر آتا ہے جیسے وہ خوشی کا دن ہے میں اس کے ساتھ ایک بات جوڑ لوں بخاری کے اندر ایک حدیث ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں حضور علیہ وآلہ وسلم نے آ کے دیکھا کہ آشورہ کا دن یہود روزہ رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فیرون سے نجات عطا کی پس موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اچھا موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں تو پھر ہم روزہ رکھیں گے فسامہو وآمرہ بسیامہی حضور علیہ وآلہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا اب میرا استمباد کیا ہے میرا استمباد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن نجات ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو شکرانے کے طور پر ایکسپٹ کیا تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ولادت ہوئی یہ کائنات کو غلامی کی زنجیروں سے چھٹکارے کا دن تھا تو اس دن جس دن ایک بنی اسرائیل کو نجات ملی وہ دن شکرانے کا بن گیا تو جس دن کی برکت سے ساری انسانیت کو نجات ملی وہ یقین ان اس سے زیادہ بڑے شکرانے کا جائے پروفیسزم میں چونکہ جاننا چاہ رہا ہوں میرے ناظرین کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں اب میں اس کو سیلیبریٹ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے خوشی ہو گئی اب خوشی کو کرنا کیسے ہے خوشی کا کسی طریقے سے اظہار تو ہوگا میرے اس پر دلائل ہے کہ ہر وہ طریقہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے اسلام کے طریقہ کار کے مخالف نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافع نہیں ہے وہ طریقہ خوشی منانے کا عید ملاد و نبی کے لیے بھی جائے مجھے پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی طرف جانا ہے علامات ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے آپ بڑے معزز ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے اوپر چند ناکدین سوال اٹھاتے ہیں یہ اس کی سیلیبریشن کو ہم نے کر کے ہم نے محدود کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اور ان کے دن کو منانے کے طور پر کہ ایک دن ہے بارہ ربیوالبول کا دن ہے یا بارہ دن تک جو ہے وہ ہم مناتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے یاد حسین کے اندر ہم دس محرم تک جو ہے وہ ہم وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کی تعلیمات بھول جاتے ہیں تو بنیادی طور پر کیا ہم نے بھولا دیا ان کو محدود کر دیا پیمانے کو عوض اللہ بن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حیرت اللہ الرحمن الرحمن السلام اسلامší سیدالنبیاء والمرسلین باعتمال سمین اللہ سبحانہ وتعالی وما رسلنا که الاحمدؑ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارکوات پیش کرتا ہوں کہ آج اس کائنات کو اس عستی میں اپنے وجود مقدس سے منور فرمایا ہے کہ جو باعث خلقت کائنات بھی ہے اور بقائے خلقتی قینات بھی ہے حدیث پتسی میں فرمایا اے احمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو قینات کی کچھ چیز پیدا ہی نہ کرتا جس طرح ابھی محترم نے ارشاد فرمایا کہ بلادت باسعادت منانا جو ہے وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور روایات میں موجود ہے کہ آنزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آج بلادت مبارک ہوئی تو اہل جنان کو جنت سجانے کا حکم دیا گیا اور قائدہ دو مینار جو ہیں وہ جنت میں تعمیر کیے گئے جن کو ملاد کے نام سے تعمیر کیا گیا نام کے لئے موسم کیا گیا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دن منانا کیسے میں سمجھتوں دن منانے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے سوال اس کے منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے میں سمجھتوں جو حقیقت میں جب بھی ہم آئے میں معصومین علیہ وسلم کی ایام بلادت کے آداب دیکھتے ہیں تو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ان کے روزے بلادت روزہ رکھو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اس دن ان کی آپ زیارت یا ان کو سلام پیش کرو یا ان کے لیے خدا کے حضور نوافل شکر کے وہ بجا لاؤ ایک تجید اہد کرو کہ ہم نے ان کی سیرت کو اپنانا ہے اس پر عمل کرنا ہے لیکن کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں خوشی سے تعلق رکھتی ہیں اور آہستہ آہستہ آہست میں ہر علاقے کا رسم و رواد جو ہے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے خوشی منانے کا وہ بھی آہستہ 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 آہست میں داخل ہو گیا اور اس میں زیادہ رنگ اس کا غالب آگیا جو اصل چاہیئے تھا کہ ہم ان کی سیرت ان کی تعلیمات ان کی فرمودات اس کو زیادہ روشن کرتے اور اس سے زیادہ فیدہ اٹھاتے اور بقیدہ زندگی کے جو آہ ہمارے معاملات ہیں اس کو ایک ایک موضوع بنا کے اس سے آہ ان کو سامنے رکھتے ان کی سیرت سے روشنی لیتے تو میں سامنے ہوں اس سے کہیں بہتر یہ جیشن ہوتا اور یہ آہ ملاد بنانے کا طریقہ ہوتا تاہم میں اس طریقے کو بھی آہ اس کا انکار نہیں کرتا ہمیں حتی المقدور کچھ خرافات جو اس میں داخل ہو چکی ہیں اس سے ضرور بچنا چاہیے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ان خرافات کے اوپر روشنی ڈالی گا پھر میں پروفیسر صاحب کا بھی لیتا ہوں ایک بریک لیتا ہے جی پروگرام کے اندر بریک سے واپس آئیں گے تو آج عید ملاد النبی کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے بارہ ربیو لول کو یہ دو حوالے ہیں اس کے ایک حوالہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور دوسرا حوالہ اس کا اور بھی ہے وہ یہ کہ آپ اسی دن اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے تو یہ دو حوالے ہیں لیکن ہم نے جو مقدم رکھا حوالہ اور پھر اس کو جشن کی طور پر منایا وہ ولادت ہے تو اس کو ہم نے زیادہ اہمیت دی اس کے اوپر آج کے ہم پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں اور پھر اس دن کو اہمیت دینا یا ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ان دونوں باتوں کے اندر جو ہے وہ میچاروں کے ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچے کے تعلیمات کے اوپر عمل زیادہ ضروری ہے یا تہوار کا منانا زیادہ ضروری ہے ایک بڑک لیتے ہیں میرے ساتھ فیر جی ویلکم بیک ناظرین اچھا ڈک سب آپ فرمارے تھے کہ اس کے طریقہ کار کے اوپر بات کی جا سکتی ہے خرافات کو دور کیا جا سکتا ہے وہ طریقہ کار اور خرافات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں دیکھیں میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ خوشی بنانے کے طریقے ہر قوم کے الگ لگ ہیں تو اس لیے اس میں آپ کو یقصانیت نظر نہیں آئے گی کہیں تو ملاد جو ہے وہ اس طرح منایا جاتا ہے کہ اس میں منقبت ہے اس میں شعار ہے نات خانیل ہوتی ہے دف کے ساتھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہے ہمارے پاکستان میں مثلا جلوس نکلتے ہیں ریلیاں نکلتی ہیں اور ریلیوں میں پھر مختلف حوالوں سے تاریخ بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے یہ ابھی شروع ہوا ریسنٹ پاسٹ میں میں بھی ارز کرتا ہوں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایستہ ایستہ دیکھا شامل ہو گئی ہیں لیکن میں سب تو یہ چیزیں اگرچہ اسلام کے یعنی جو احقان اس کے خلاف نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک پروفیسر سب مجیب دائیگا لیکن ایک بات جو انہیاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت بہا سعادت پر کیونکہ آپ کے خاندان نے بھی خوشیاں منائی اہل مکہ نے خوشیاں منائی اور پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جنت میں جہاں تک تاریخ ولادت کا تعلق ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے آہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں بارہ ربیل اول مشہور ہے کہ آپ کی ولادت بہا سعادت بارہ ربیل اول کو ہی ہے لیکن شیعہ مکتب فکر کے نزدیک جو مسلمہ تاریخ کے ولادت بیان کی جاتی ہے وہ سترہ ربیل اول ہے کچھ نو ربیل اول کہتے ہیں کچھ آٹھ بھی کہتے ہیں کچھ آر بھی کہتے ہیں اس میں جمع یہ کیا گیا عیداللہ عزمان سیدہ روح اللہ خمینی نے جو اس مسئلوں کو حل کیا کہ یہ کوئی جھگڑے والا معاملہ نہیں نہیں معاملہ نہیں ایسا یہ ہے لہٰذا آپ پورا ہفتہ ہی جشن منا لیں جشن منا لیں گوہر نہیں ہے پورا ہفتی سیمنار کانفیسز کر کر آ لیں پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم کیا صحابہ سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک سوال اٹھا ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو منایا نہیں ہم کیوں مناتے ہیں میں دو باتیں ایک پہلے آپ نے اپنے گفتگو کے اختتام پر بریک پر جانے سے پہلے ایک بات گئی کہ یہی دن وفات کا دن بھی ہے تو اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہم اگر صحیح احادیث کو دیکھیں تو بارہ ربیو الاول وفات کا دن نہیں بنتا یہ اب آپ عساب کیجئے گا میں تو عالم نہیں ہوں میں نے تو تاریخ کی کتاب اس سے جو پڑا ہے ہمارے ناظرین آپ کے ہاں اٹھائی سفر ہے وہ اس کے اوپر اختلاف موجود ہے میں جو بات ہے کہ ہمارے ناظرین اس کو حساب کرنے جس کا میت زیادہ اچھا ہو یعنی آپ کہلیں آٹھ نو زلحاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ زلحاج اتا کیا آخری خطبہ تھا جو حجت الودا کا وہ جمعہ کا دن تھا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور ایک حدیث ہے صحیح مل جاتی ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی ترمذی ابن ماجہ نسائی کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ الول کے سوموار کو وصال فرمایا یہ دو چیزیں حدیثیں صحیح سے ثابت ہیں اب آپ نو زلحاج سے لے کر آپ ربیہ الول کے کسی سوموار تک آ جائیں آپ گنتی کر لیں تین چار صورتیں بنتی ہیں وہ کیا ڈیٹھ ہے آپ بتا لیں میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں کہ زلحاج کی آپ کہلیں زلحاج کا ایک چاند غروب ہوا محرم کا اور سفر کا تین چاند ہے آپ ان تینوں کو تیس کر لیں تینوں کو انتیس کر لیں دو کو انتیس ایک کو تیس کر لیں دو کو تیس ایک کو انتیس کر لیں کوئی ربیہ الول کا سوموار بارہ تاریخ کو نہیں آتا بارہ ربیہ الول میری بحث یہ نہیں ہے میں اس پر نہیں جانا جاتا میں ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہ رہا ہوں مجھے صحابہ والے پہلو سے ذرا بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے زیادہ محبت کے تاریخ صحابہ اکرام کے یہ سوال question تب بنتا کہ اس زمانے میں اگر celebration کا رواج ہوتا اور وہ نہ کرتے آپ ہر زمانے کے رسم و رواج کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ والے یوم بعاث مناتے تھے یہ امام مسلم نے اس کو حدیث سے صحیح لائی مدینہ والے یوم بعاث کو عید کے طور پر celebrate کرتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لڑکیاں تھی گھر میں وہ دف بجا کے یوم بعاث اپنے کوئی بادروں کے نغمے وہ اترانے بجا رہی تھیں حضرت ابو بکر باہر سے آئے تو وہ ناراض ہوئے انہوں نے کہا مزامیر فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان لڑکیاں ڈر گئیں خاموش ہو گئیں نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود تھے چادر مبارک کر کے لیتے تھے آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو کرنے دو ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہمارا یوم عید ہے جس دن ایک فتح ملی مدینہ والوں کو اور مدینہ والے اس دن کو عید کے طور پر منا لے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اون کر لیا اب اگر کسی کی ولادت منانے کا رواج ہوتا ہر زمانے کے رسم و رواج اپنے ہوتے ہیں اگر رواج ہوتا تو صحابہ اکرام ہم سے زیادہ بڑھ کے خوشی سے مناتے ہیں اس کا مطلب ہے دین اسلام کو رواج سے جوڑ دیا جوڑتا ہے حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے رواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو اچھے روایتیں لے لیا اب آپ یوں سمجھ لیں حضور علیہ السلام اگر امریکہ میں آتے پاکستان میں آتے لاہور میں آتے کراچی میں آتے جو اچھے رواج ہوتے اللہ کے رسول کا دین ان کو ایبزورب کرے گا دین اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے پوری انسانیت کے لیے غمی اور خوشی کے طریقے قوموں کے حالہ خضور علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سراپہ نور ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ان کی زندگی کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنا میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم ان کی زندگی کیوں اور ان کی زندگی سے نکلنے والی وہ تمام تعلیمات کو آج اس زور سے بیان کیوں نہیں کرتے ایک مثال آپ کو دیکھتا ہوں ہم اس طرح سے بیان کیوں نہیں کرتے ساری زندگی آپ سیرت پر عمل کریں ولادت کے دن میلاد ہے ولادت کا دن میلاد ہے ایک دن اس میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو ارز کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے کے رسم و رواج سے مثال دیتا ہوں آقا علیہ السلام نے یوم فتح بدر نہیں منایا یوم فتح مکہ نہیں منایا نہ صحابہ نہیں منایا ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں ہم ریزولوشن ڈے مناتے ہیں ہم اپنے یوم دفاع مناتے ہیں یہ ایک میں مسجد سے مثال دے دوں مسجدیں کچھی ہوتی تھے رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ابود دائے انہوں نے کہا یقیناً تم یہود کی طرح اپنی مسجدوں کو سجاؤ گے اتنا پسندیدہ عمل نہیں تھا مسجدوں کو سجانا جب گھر مضبوط بن گئے خوبصورت بڑی بڑی بیڈنگز بن گئی مضبوط تو علماء نے کہا چونکہ اب ذاتی گھر لوگوں کے اتنے بڑے اور مضبوط بن گئے تو اللہ کے گھر کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اچھا ضرورت کے تحت مسجد کی تزین و عرائش کی اجازت دی گئی اسلام اب جب ہر کسی کی بڑیڈے ہوتی ہے جب پیپل پارٹی والے بھٹو صاحب کی بڑیڈے منائیں گے کوئی زیاد صاحب کی منائیں گے سر مجھے اس کے اوپر کو اپنے اعتراض نہیں ہے سوال ان کی تعلیمات اوپر ہے میرا جملہ پورا ہو جانے دیں کہ جب ہر کوئی اپنے اپنی بڑیڈے مناتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑیڈے نہ منائی جائے یہ زیادتی ہوگی حضور کی بڑیڈے اس کے اوپر بحث کرے گی تو بحث کسی اور طرف چلی جائے گی بڑیڈے منانے کے اوپر بھی تو سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ برانی چاہیے کہ نہیں برانی چاہیے اس کے اوپر بھی تو سوالات ہیں اللہ نے فرمایا لیکن اس دن کی اہمیت جو آج ہو گئی ہے جو بن گئی ہے اس دن کی اہمیت کو ہم ٹھیک ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نکلنے والا ہر عمل اور ان کی سنتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرنا آج کے مسلمان کیلئے کتنا ضروری ہے دیکھیں میں اعز کرتا ہوں کہ حضرت امام حصر اسکری علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جب تمہیں نئے مسائل کا واسطہ پڑے تو پھر علماء کی طرف رجوع کریں بہت سے آج ایسے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو اگر ہم سنت میں دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتے لہذا ہم اپنے فوقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کی شریک کی حصیت کیا ہے اگر ہم اس سنت تک محدود رہیں جس طرح اکثر میں فرمایا اس کو کچھی مسجد بناو اس وقت جاز نہیں تھے آج کیوں ہم جاز میں پیٹھیں اس وقت یہ ٹیوب لائٹیں نہیں دی سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اسلام جدید ترقی کا مخالف نہیں اس کے مفاسد کا مخالف ہے میں بہت یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں جیشن بنانا چاہیے لیکن اس میں جو خرافات داخل ہو گئے ہیں فضولیات چیزیں آگئی ہیں ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں یہ کر کر آ رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اور اس ذمہ داری کو ممبر سے ادا ہونا چاہیے ہر جگہ سے ادا ہونا چاہیے لیکن اسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مرا تشریف لائے ہیں تو بری نجار کی بچیوں نے دفت بجا کے آپ کا حصہ قبال کیا تھا اب وہاں کا کلچر تھا سلسل تھا آپ کے نرحال تھے انہوں نے یہ کام کیا بنا نہیں فرمایا آئی تک وہی آپ لوگ پڑھ کے خوشیاں بناتے اب سوال اس رکھتی ہے میں ارز کرتا ہوں کہ آج بھی یا کل بھی یا جب بھی صورتحال سیرت کے حوالے سے آئیں گے تو آپ کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے قادر توجہ ہے ہمیں آج جو ضرورت ہے اور جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ منانے کے لیے ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے آپ کی سیرت کے مختلف پہلہوں پہ آج کے مسائل کو سامنے رکھیں کہ یہ ہمیں مسئلہ درپیش ہے سیرت رسول سے ہمیں کیا بیغام ملتا ہے اس کے گوشے وہاں سے اس کے موتی چنکلائیں اور اس کو سامنے رکھ کے عوام کو بتائیں کل یہ تھا آج یہ سکتا ہے اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے ایک بریک پہ جاتا ہوں ایک بریک پہ جانا ہے مجھے بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کا حصہ آج نہیں بن پاری تو کیوں نہیں بن پاری اور آج جس طرح سے ابھی یہ ایک ویو چل رہی ہے جس میں گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ ان کے اوپر پوری مسلم امہ جو ہے وہ اتجاج کر رہی ہے یہ مسلم امہ کا شہرازہ جو بکھرا ہوا ہے اور جو کفار کو آج اتنی جو ہے وہ ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے ان کو موقع فرہم کیا ہم بکھرے ہم ٹوٹے ہم کیوں ٹوٹے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے دنیا سے کنٹینیو کریں گے جی ویلکم بیک ناظرین پروفیسر ناصر محمود صاحب صاحب ایمان کے لیے اتباع سنت کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کانسپٹ دے کے گئے تھے مسلمانوں کے اعتبار سے تمائی سوچ کے اعتبار سے امت کے اعتبار سے ایک تو اس کے اوپر روشنیں ڈالیں کہ وہ کیا تھا اور اگر آج پوری مسلم امہ اس کے ساتھ کھڑی رہتی اس سوچ کے ساتھ کھڑی رہتی تو وہ کتنی مضبوط ہوتی اور کفار کے مقابلے میں جس طرح سے آج کفار کو یہ جرت ملی کہ وہ گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں ان کو پتا ہے ہماری کمزوریوں کا ہم بکھرے ہوئے ہیں ہم کمزور ہیں معاشی اعتبار سے ہم ان سے کرس لیتے ہیں ان کے پاس چل چل کے اپنے مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں تو ہماری کمزوریوں کے اوپر بھی روشنیں ڈالیے گا اور کیا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا نہیں ہے اس میں بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جب ہم کلمہ پڑھتی ہیں محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ محمد حضور علیہ السلام کا سراپہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا ڈیزیگنیشن ہے محمد جو سراپہ ہے یہ حسن ہے سراپہ حسن ہے اور رسول اللہ سراپہ تعلیمات ہے پیروی تعلیمات کی ہے حسن سے محبت ہے اور یہ ملاد حضور کی ذات حضور کی اپنی جو جسم مبارک ہے اس کا ملاد ہے اور حضور کی تعلیمات کی پیروی ہے حضور کی زندگی میں جو عصوہ حسنہ تھا مسلمانوں کو جو آپ یوں کہلیں کہ تنزل کا شکار ہوگئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو طرز حکومت تھا وہ مسلمان قائم نہیں رکھ سکے یاد رکھیں کوئی بھی نظام کوئی بھی تصور اس وقت تک ترقی پر رہتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی پلوٹیکل پاورز اس کا ساتھ دیتی رہیں مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے طرز حکومت کو قائم نہیں رکھا مڑ کے دوبارہ ہرکلیت اور کیسریت کی طرف آگئے بادشاہت پھر موروسیت پھر باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا پھر وہ جو حضور علیہ السلام نے جو عالی قسم کا طریقہ عطا کیا تھا کہ قابل ترین شخص کو چنا جائے وہ بات ختم ہو گئی میرٹ مسلمانوں سے ختم ہوا جب میرٹ ختم ہوا صرف رشتداری اور خوشحامت کرنے والے لوگ آگے آگے تو مسلمان آہستہ 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 ایسا تنازل کا شکار ہو گئے لیکن دوسری طرف جو اسلام کے ایک روحانی پہلو تھا وہ بہرحال قابل لوگوں کے پاس رہا وہ ترقی پر رہا غیروں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے اس روحانی ترقی کے سفر کو کیسے روکا جائے انہوں نے اس پر باقاعدہ میٹنز کی آپ علامہ اقبال کا وہ پڑھ لے پروگرام کا ٹائم محتصر ہے وہ جو ابلیس کی مجلس ہے ابلیس نے ان ساروں کو ایک مشورہ دیا اور اس نے کہا یہ فاقہ کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو انہوں نے کہا یہ جو پلیٹیکل اسلام نہ ہونے کے باوجود یہ جو سپیرچول اسلام ہمیشہ اسلام کو کھڑا رکھتا ہے اور اسلام کے اپنی شناحت ہے اور مسلمان قائم دائم رہتے ہیں اور اتنی دفعہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم کر دو اس محبت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو چیک کرنے کے لئے یہ ان لوگوں کے پاس تھرما میٹر ہے بار بار چیک کرتے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مات اللہ یہ نہیں وہ تو جتنا مرضی چیک کرتے رہے ہیں لیکن ہم مسلمان جب یہاں پر بات آتی ہے تو پھر اپنے تمام اختلافات بھولا دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جانے جانے کٹوانا جو ہے اپنے گردنے کٹوانا ہمارے لئے ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں ڈاک صاحب آپ کے پاس جانا جاؤں گا ڈاک صاحب ہم بدقسمتی سے مسلمان جو ہیں وہ ایک نہیں ہو پا رہے ان کے مسائل اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے ریزن مختلف ریزنز ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات نہیں ہے قرآن پاک ایک ایسا نسخہ نہیں ہے جس کے اوپر سب کو جمع کیا جا سکے ایک ہو سکے وہ یقینا یہی ذات ہمارے درمیان ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے میں سمتا ہوں کہ رمض بہدت ذات رسالت ماؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستحقم مضبوط کوئی بھی نہیں ہے اس قائنات میں پھر آپ کو رحمد العالمین کہا گیا لہذا صرف مسلمانوں تک کی بات نہیں ہے عالمین کی بات ہے اس پر تو پوری قائنات کو جمع کیا جا سکتا ہے جمع ہونا چاہیے اور جب بھی آپ کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو آپ کو نام ماننے والے بھی آپ کے غلام ہو جاتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے سمجھتی ہیں کہ اس قائنات میں اگر کوئی حق حکومت رکھتا ہے تو وہ فکر مصطفیٰ ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو الہی تعلیمات ہیں رہ گیا مسلمانوں کا معاملہ دو صورتے ہیں ایک ہے عوام الناس کا معاملہ ایک ہے حکمرانوں کا معاملہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اسلام کے نام پر ہم ان کو اسلامی ممالک تو کہتے ہیں لیکن ان حکمرانوں میں اسلام والی بلکہ بہت سے ممالک تو ایسے ہیں سربران جن کے بارے میں مسلمان کہتے بھی شرم آتی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں لیکن مسلمان امت کے بہت سربران شمار ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کا کردار تو قطعاً آئیڈیل نہیں ہے جس کو ہم نمونہ بنا سکے بلکہ وہ تو اسی استعمار کے ہاتھوں میں ان کے عالاکار بن کے ان بنیادوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے خدمت خلق کے لیے معین فرمائی تھی اور بدقسمتی سے اس وقت حالات ایسے ہیں پولٹیکل حالات ایسے ہیں جو حکمرانوں نہیں فیصلے کرنے ہیں عوام کے فیصلے سامنے نہیں لائے جاتے ہیں دیکھو اور اسلام کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ چہد نماز روزہ حج زکاة یہی اسلام ہے بھئی اگر یہ اسلام ہے تو نہ پاکستان بنانے کی ضرورت تھی نہ کسی اور یونیورسٹی کی ضرورت تھی نہ سکول روزہ تو ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے آ رہے ہیں نمازیں پڑھیں جاری ہیں زکاةیں دی جاری ہیں یہ تو یزید کے دور میں سب کچھ ہو رہا تھا یزید کو کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف محاذ بلند کیا اس لیے کہ اصل جو اسلام کے قانون کی حاکمیت تھی اس کو چیلنج کیا گیا تو یہاں بھی صورتحالی ہے حکمران تو بالکل اسلام سے کوسوں دور جا چکے ہیں لہٰذا ان سے یہ ابھی دیکھئے نا اب یہ معامل آئے سوائے چندک ممالک کے حکمرانوں کے اس فرانس کے صدر کے خلاف یا فرانس کے خلاف کس نے آماز اٹھا ہے یہ پاکستان ہے ترکی ہے ایران ہے یہ چندک ممالک اب کوئی سار اٹھا رہے ہیں لیکن جو صورتحالی جس طرح یہ بھی اتجاج ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہے لیکن عوام و ناس آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کل کیا کیا بنگلہ دیش میں اتجاج ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی تو عوام کے دل سے تو وہ روح محمدی یا روح بلالی وہ نہیں نکالی جا سکیں میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ مسلمان کتنا ہی گناہگار کتنا ہی گندہ غلیظ کیوں نہ ہو جائے لیکن جہاں سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے اوپر روشن ڈالیے گا کہ ان کو لگام کیسے دی جا سکتی ہے یہ گستا خانہ خاکوں کے معاملے میں یہ ازادی اظہار رائے کی آڑ لے کر اس طرح کی خرافات کا شکار بات یہ ہے جی کہ ازادی اظہار رائے اگر اتنی ان کو ہوتی تو ہولوکاسٹ پر بولنے کی اس کے اوپر بات کرنے کی کبھی نہیں بولنے دیتے اب چونکہ حکمرانوں کا کام ہے امت مسلمہ متحد ہو کر اس کا کوئی لائے عمل دیکھے ہم عوام کو میں بہرحال یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ان کی مسنوعات ہیں اس کا بائیکارٹ کریں مکمل بائیکارٹ کریں گوگل کر لیں اس وقت ان کی فرنچ جو ہمارے پاس پروڈکشنز ہیں جتنی بھی ان کو چھوڑ دیں اور یہ ہماری عشق اور محبت کا تقاضی ہے تقاضی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیسے لگام دی جائے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی اشد ضرورت ہے اگر اقوام متحدہ کا ادارہ موجود ہے بے شک وہ ایک چند ملکوں کے ہاتھوں میں لونڈی بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمیں آواز تو بلند کرنا چاہیے کہ ایک ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے پوری دنیا کے لیے ہم صرف سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمام انبیاء کی عزت ناموس کی بات کرتے ہیں تمام الہی کتابوں کی عزت ناموس کی بات کرتے ہیں اس ادارے کو چاہیے کہ اگر ایک شخص یا ایک ملک یا ایک قوم کی وجہ سے عرب و انسانوں کے دل جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں تو اس کے خلاف کانون سازی کرنی چاہیے تاکہ ہم دین کو ملک کو دنیا کو امان کا گیوارہ بنا سکے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے پاس ایک لی وقت ختم ہو گیا میں آپ دونوں میمانوں کو بہت مشہور ہوں ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عدل پسند ذات تھی بچپن سے ہی اس کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ اما حلیمہ جب آپ کو دودھ بلایا کرتی تھی تو آپ ایک سائٹ سے دودھ پیتے تھے دوسری سائٹ سے دودھ پینے سے انکار کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی تمہائی کاموں کے اندر حصہ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرم و حیاء اتنی غالب تھی جس کی انتہا نہیں اس کے بیشمار واقعات ہیں اسی طرح سے آپ قصب حلال کے لیے حویشہ انہوں نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو آج میرے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ ایک روشن مثال بھی ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے سے ہماری اپنی زندگی کے اندر نکار بھی آئے گا برکت بھی آئے گی اللہ رب العزت بھی راضی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو وہی راہ نجات ہے اس کے علاوہ راہ نجات نہیں ہے آج کا مسلمان بدقسمتی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی اور ان سے نکلنے والی مبارک سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرم آتا ہے اور وہ نہ جانے اس کی شرم کیوں ہے کیا وجہ ہے لیکن بارحال اس کو اس شرم سے باہر نکلنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر آگے بڑھنا ہوگا جب وہ یہ کرے گا اور اس کے اندر اعتماعی سوچ پیدا ہوگی تو پھر یقینی طور پر وہ ایک امت جب کترہ کترہ بنتے دریا اور سمندر بنتے ہیں تو پھر ایک مسلمان انڈویجیلی جب عمل کرنا شروع کرے گا اپنے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا اور عمل کرنا شروع کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماعی سوچ بنے گی اور اعتماعی سوچ بن کر پھر ہم قوت بھی پکڑیں گے اور مزید جو ہے وہ ایمانی اعتبار سے مسلمان کو تو شکست دی ہی نہیں جا سکتی ہم جتنے غزوات اٹھا کر دیکھ لیں جتنے واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں تاریخ اسلام کے مسلمان کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر رہا ہے تو مسلمان آج بھی متحد ہیں اور آندہ آنے والے دنوں میں بھی متحد رہیں گے یہ ایسی ذات ہے جس کے اوپر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس کو بیان کرنا ہوگا یہ فرانس ہو گیا یا دیگر ممالک جو یہ کرتے رہے ہیں ان کی مسلمات کا بائیکارٹ کرنا یہ ایک سب سے چھوٹا ادنا سا یہ کام ہے اس کو ہم کر گزریں امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو اس طرح سے اس ایک ایکٹیوٹی سے جو ہے وہ لگام آجائے گی اب تک لی مجھے اجاز دیجئے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ